ہمارے لیے ہریالی چاپ لگائی ہے انہوں نے سکول کے بعد بڑے بائی کی مدد کرواتے ہیں ماں باپ کی مدد کرتے ہیں اور پڑائی کے ساتھ ساتھ ابھی سے آتم نربر ہونے کی اس سے اچھی مثال آپ کو کہیں نہیں بھی سواگت ہے آپ کا فود ٹیسٹر پر آج ہم آئے ہیں جی امرت سار کلچہ لینڈر واج چاپ کے اوپر اور یہاں بار ہرمن جی کچھ چاپ اور سپیشل طرح کے پنیر ٹکا مشروع ٹکا بنا رہے ہیں کلچہ دیتے ہیں یہ اور ساتھ میں ہریالی چاپ لگا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہریالی چاپ کو ہرمن جی لگائیں گے اور کیا کیا اس میں ہے آپ کے پاس کون کون سی تھی دیا ہے ملائی چاپ روشتر چاپ پنیر ٹکا ہے مشروع ٹکا ہے ہریالی چاپ ہے اچاری چاپ ہے لیمن چاپ ہے مالیوٹی ہے سر نال میں کلچہ ہے ملائی چاپ ہے اس کو مسالہ چاپ بھی کہتے ہیں چاپ ہوتی ہے افغان دی ہوتی ہے چاری بھی ہوتی ہے لیمن بھی ہوتی ہے یہ مشروع ٹکا یہ پنیر ٹکا پنیر ٹکا صرف تین ترکہ دہریالی بھی ہوتا ہے ملائی بھی ہوتا ہے ہرمن جی کا سارا ساج سمان لگ کے تیار ہے ان کی ساری چاپیں ان کے پاس پنیر ٹکا ہے مشروع ٹکا ہے چاپس ہیں تین چار ترہیں کی کون سی یہ چاپ ابھی ہمیں یہ ہریالی چاپ کھلانے والے ہیں دیکھتے ہیں کیسے یہ بناتے ہیں اور کیا ان کا پروسس ہے بہت ہائی جن طریقے سے بہت جبردست طریقے سے انہوں نے بنایا ہے ابھی ہرمن جی لگا رہے ہیں ہریالی چاپ شیئ سات طرح کی ان کی چاپیں ہیں اور آپ دیکھئے بہت ہائی جن طریقے سے ان کی ساری سٹال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سے انہوں نے ہائی جن طریقے سے سارا کام رکھا ہوا ہے اور شوٹی سی عمر میں ہی بارہ سال کی عمر سے یہ چاپ کا کام کر رہے ہیں اور ان کا شوٹا بھائی سکول کے بعد ان کی مدد کراتا ہے اور پہلے سکول جاتا ہے پھر بڑے بھائی کی مدد کراتا ہے پورے اچھے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی یہ مثال بہت جبر آپ دیکھ سکتے ہیں شوٹا بھائی بھی پورا ٹرینڈ ہے اور ہمارے لیے ہریالی چاپ لگائی ہے انہوں نے سکول کے بعد بڑے بھائی کی مدد کرواتے ہیں ماں باپ کی مدد کرتے ہیں اور بڑائی کے ساتھ ساتھ ابھی سے آتم نربر ہونے کی اس سے اچھی مثال آپ کو کہیں نہیں